گندم اور آٹھ بہران کے بعد ملک میں باردانہ بہران آنے کو تیار ہے ایل سیز نہ کھلنے کے باعث باردانہ کے لیے قام مال کی درامت رک گئی ہے وفاقیوں صوبائی محکمہ خوراں گندم کی نئی فصل خریدنے کے لیے پریشان پاسکوکو گندم کی خریداری اور برامتی گندم کی ترسیل کے لیے چوالیس ہزار جان بوریاں درکار ہیں رزوان آصف ہمارے ساتھ موجود ہیں مسید ان سے جان لیتے ہیں جی بتائے گا اس حوالے سے جی اس وقت جو ہے ملک بھر میں ایک نیا بہران جو ہے وہ سامنے آ رہا جس لوگ کے باردانے کے حوالے سے ہے چاروں صوبائی حکومتوں کے ساتھ تھا فاقی حکومت کو آئندہ گندم خریداری کے لیے جیوٹ اور پولی پروپرین بیک باردانے کی اشد ضرورت ہے اس حوالے سے کچھ تک ہی ہفتوں سے حکومتوں کو یہ پرشانی لاحق ہے کہ ایل سیز نہیں کھوڑ رہی جس کی وجہ سے ایران سے اور چائنہ سے جو خام مال ہے وہ نہیں آ رہا اور پاکستان میں جو کمپنیاں یہ خام مال مگوا کر باردانہ تیار کرتی ہیں وہ مال تیار نہیں کر رہی ہیں اس کے ساتھ پورے ملک کی جو فرور ملنگ انڈسٹری ہے وہ بھی پریشان ہے کیونکہ عوام کو آٹیک کی فراہمی کے لیے جو پیکنگ کے لیے موڈیل استعمال ہوتا ہے وہ بھی را موڈیل باہر سے آتا ہے اور یہی کمپنیاں جو ہیں وہ بنا کر فراہم کرتی ہیں جس کی وجہ سے فرور ملنگ نے بھی یہ واضح کر دی ہے کہ اگر باردانہ جو ہے اس کی شارٹیج ہوتی ہے تو آٹیک کی ترسیل بھی جو ہے وہ مشکلات کا شکار ہو جائے گی اس حوالے سے محکمہ خوراک پنجاب نے پیل میں شوری ہونے والی گندم خریداری کے لیے بہتر ہزار پی پی بیکس اٹھارہ ہزار جوٹ بیلز جو ہیں وہ اس کے خریداری کرنی ہے جبکہ فاقی محکمہ پاس کو اس نے چوٹالیس ہزار جوٹ بیلز کا جو ہے وہ آرڈر دیا ہوا ہے محکمہ خوراک سن نے دس راکھ ٹرم سے رائد گندم کے لیے باردانہ خریدنا ہے لیکن تمام صوبائی حکومتیں اور فاقی قومت پریشان ہے کہ آئل سیز نہ کھلنے کی وجہ سے راہ مٹریل امپورڈ نہیں ہو رہا اس حوالے سے جوٹ میلز اور پی پی بیکس جو اسوسییشن ہے انہوں نے محکمہ خوراک پنجاب کو تحریر طور پر اگاہ کر دیا ہے کہ اگر راہ مٹریل بروقت امپورڈ نہیں ہوتا تو ہم آپ کو باردانہ فراہم نہیں کر سکتے جس کے باعث گندم خریداری میں پریشانی پیش آ سکتی ہے جس کے باعث گندم خریداری میں پریشانی پیش آ سکتی ہے رضوان عاصف اپڈیٹ کر رہے تھے شکریہ آپ کا